موسیقی ویلکم بیٹن آزین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوشحان دے جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا کیا آپ وہ شخص بننا چاہتے ہیں؟ آکر اس دو آفشن ہیں یادہ زندگی گزارتے رہے ہیں لیکن سال میں آپ تین لوگوں کی زندگی ہیں اگر آپ مرد ہیں تو بچا سکتے ہیں اور اگر عورت ہیں تو دو لوگوں کی اور کس کے ذریعے ہیں؟ اپنے صرف ایک خون کی بوتل کے ذریعے ہیں جسم کی زکاة ابھی نمزان آ رہی ہے ہم اپنے مال کی زکاة دیں گے جسم کی زکاة دے دیجئے گا فریش بلٹ ملتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں آج ہے ورلڈ بلٹ ڈونرز دی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے مجھے بتایا گیا ہے سہر صاحبہ ہے اسلام علیکم سہر صاحبہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکریہ بھی ٹھیک جناب بلٹ ڈاکٹر صاحب سکتے ہیں آپ کی آنس حق کو بہت رسولت ہوا اللہ ان کو جناب سمارے رحمت میں جگہ دیں اور آپ کو اللہ زندگی دیں اللہ آپ کو دکھ جانے کی طاقت دیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جناب آپ کے پروگرام کے اطارے سمگی بہت ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے میں دعا کرتی ہوں اللہ کا یہ پروگرام سب دیکھیں کہ اچھی انفارمیشن ملتی ہے جس پر ہم پتا نہیں ہوتا وہ ہمیں بس کھر بیٹھ پتا جل جاتا ہے بہت شکریہ کوئی سوال ہے آشان طاپک سے ریلیٹیٹ آشان طاپک سے سوال یہ کہ جیسے مجھے ہائی بلے پیشن رہتا ہے تو کیا میں بلیڈ جیسے دونٹ کر سکتی ہوں کیونکہ بہت شکریہ لیکن مجھے یہ کہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے کہ میری ہڈیوں میں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ٹاپک سے ریلیٹیٹیٹ نہیں ہے بتا دیجئے جی میں سوچ کڈنی کا مسئلہ ہے کہ اس کی جو ایک کڈنی ہے وہ مطلب وہ کام ٹوینٹی پرسنٹ کر رہی ہے کس کی کڈنی میرے ہزبین کی کڈنی آپ کے ہزبین کی ٹھیک ہے جی اس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس میں سٹون ہے سات آٹھ اسٹون ہے وہ اس کو کافی سالوں سے لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے درد نہیں ہوتا میں کہتے ہیں اسٹون کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر یہ اس کا بچپن کا مسئلہ چگہ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی دونوں کے جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کر ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اگر ہم اپنا خون ہتیاں نہیں کرتے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ خون ہم دیں گے تو ہمیں خون کی کمی ہو جائے گی ہم کمزور ہو جائیں گے تو خون کہاں چلا جاتے ہیں ہمارا پھر یہ خون ہمارا کہیں نہیں جاتا ہماری زندگی ہماری جو بلڈ ہے بلڈ میں جو ریڈ سیل ہوتے ہیں پوائیٹ سیل ہوتے ہیں ہمارے جسم میں موجود ریڈ سیل جو ہمارے خون کو لال رنگ دیتے ہیں سفرنگ دیتے ہیں اس ریڈ سیل جو آج ایک بنا اس کی زندگی کا دورانیہ تقریباً تین مہینے ہوتا ہے تین مہینے کے بعد وہ ریڈ سیل جسم کے اندر ہمارے ٹوٹ جائے گا اور اس کی جگہ لینے کے لیے ہمارا جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک نیا نئی نفری آجائے گی نئی نفری آجائے گی تو ایک یہ کانٹینیوز سائیکل کے ہے کہ روزانہ فرض کرتے ہیں کہ ایک لاکھ ریڈ سیل ٹوٹ رہے ہیں اس کی جگہ پہ ایک لاکھ ریڈ سیل نئے بن کے آ رہے ہیں یہ روز کا پروسس ہے اسی طرح سے اگر ہم وائٹ بلیڈ سیلز کو دیکھیں وائٹ بلیڈ سیلز کی جو زندگی کا دورانیہ چند گھنٹے ہوتا ہے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے اور روزانہ ہزاروں لاکھوں کی داداد میں وائٹ سیل بنتے اور وائٹ سیل اللہ کو پیارے ہوئے جاتے ہیں پلیٹ لٹس جو خون کو جمانے میں مدد دیتے ہیں ان کی زندگی کا دورانیہ آٹھ سے دس دن ہے یہ لوگاں وہ اور بھی کم ہے وہ اور بھی کم ہے تو اس کا بھی ریپلیٹسمنٹ مستقل ہوتا رہتا ہے یعنی اگر ہم جو اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو یہ پروسس کو ہم انہانس کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوانی میں اگر ہم دیکھیں جوان اٹھارہ بیس سال پچیس سال کا آدمی زیادہ فریش زیادہ جوان ہوتا ہے بنسبت ایک ساٹھ یا ستر سال کے آدمی کے مقابلے میں تو یہی حال ہمارے ریڈ سیل کی ہے جو ریڈ سیل آج بنے ہیں یا ایک دو دن پہلے بلے تھے وہ زیادہ جوان ریڈ سیل ہیں زیادہ ایکٹیو ریڈ سیل ہیں اور ان کے مقابلے میں کہ جن کی عمر تین مہینے کے قریب پہنچ چکی ہے تو جتنی زیادہ ہم خون دیکھ اتیہ دیتے رہیں گے اتنا زیادہ ہمارے خون میں ہمارے جسم میں ان فریش ریڈ سیل کا پروپورشن بڑھتا جائے گا تناسب بڑھتا جائے گا تو ہماری جو اور آل جو ہماری سیل ہے جنرل ہیلت وہ ہماری بہتر ہوگی ہم زیادہ فریش زیادہ ایکٹیو اور زیادہ وگر ہمارے جسم میں آگے کس ایج سے بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتے ہیں اٹھارہ سال سے بڑی عمر کی افراج اور کیس ایج تک تقلیبن ساٹھ سال کے عمر تک جے سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی سیل اگر جی اومیو سیل ٹھیک ہے اس کو شوگر کا مرض نہیں ہے اس کو بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے اس کو گردے کی بیماری نہیں ہے اس کو ہپٹائیٹس کا مرض نہیں ہے جگر کی کوئی بیماری نہیں ہے تو ایسے اور کوئی سی اور بیماری کی وجہ سے اگر کوئی دوائیں استعمال کر رہا ہے وقتی طور پر یا مستقل طور پر تو ایسا فر خون دینے کے قابل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے سیر صاحبہ نے کہ ان کو بلڈ پریشر بھی ہے وہ خون نہ دیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی کوئی نے کوئی دبا بھی لے رہی ہوں گی تو دباؤں کی موجودتی میں اگر وہی دبا ایک دوسرے مریض کی جیسے میں چلی جائے جس کو خون کی ضرورت ہو تو وہ اس کے اوپر ایک ایڈورس ایفیکٹ پیدا کر سکتا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی دبا لے رہے ہیں اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا کوئی انفیکشن ہے ہیپیٹائٹس ہے تو وہ لوگ خون نہیں دے سکتے اور اٹھارہ سال سے نیچے کے لوگ اور اٹھارہ سال سے اوپر کے جو عمر کے لوگ دوسری شرط یہ ہے کہ جو خون کا آٹیہ دینے والا شخص ہے اس کا وزن کم سے کم پچاس کلو گرام ہونا چاہیے اور عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہونا چاہیے حاملہ خواتین خون نہیں دے سکتی حاملہ خواتین خون نہیں دے سکتی ہیں اینیویز ہمارے ایک اور بہت ریگولر کالر احمد زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم احمد زمان صاحب اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کہتا ہے جناب جناب علی تو ایک سوال ہے کہ اگر ایکسیدنٹلی اگر ڈونیشن بلڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کس میں سوری ریپیٹ کیجئے کر ایکسیدنٹلی اگر بلڈ ڈونیشن دیا جیا ہے ایکسیدنٹلی آپ کا سوال ہم دونوں کی سمجھ میں نہیں آرہا اچھا اگر سکرین نہ کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سید بلڈ ٹرانسویشن میں ہم آجاتے ہیں بہت شکریہ ایمپورٹنٹ سوال انہوں نے کیا اس کے اوپر ابھی آتے ہیں ڈاکٹر علی عمران نے بھی بات کی اس سوال سے ہم ابھی میرے خیال ہے اس بات تو سوال کو لے لیتے ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھئے تو پاکستان دنیا کے ان ممالک میں آتا ہے جہاں پر ہپرٹائیٹس بی اور ہپرٹائیٹس سی کا جو فریکونسی ہے ہماری جنرل پاپولیشن میں وہ بہت ہائی پریولنس میں آتا ہے اور تقریباً ہر دس میں سے ایک فرد ایسا ہے کہ جس کو یا تو ہپرٹائیٹس بی ہو چکا ہے پہلے کبھی یا ابھی موجود ہے اس میں چاہے ظاہر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یا ہپرٹائیٹس سی موجود ہے یا ہپرٹائیٹس سی ابھی تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اس میں تو ایسا ایسے اگر بلڈ کو سکرین کیے بغیر خون اگر چڑھا دیا جائے تو کم سے کم بھی اگر ایک بوتل لگے گی تو دس فیصد اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ جراسیم مریض کے جسم میں پہنچ جائیں گے اگر کسی کو چار بطل خون کی ضرورت پیش آگئی تو چالیس فیصد اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ جراسیم اس کے جسم میں پہنچ جائیں گے اچھا ہم یہ بات ان لوگوں کی کر رہے ہیں یہ وہ بلڈ ڈونرز یہ مثال لے رہے ہیں جو ایک ہمارے عام آبادی کا فرد ہے اسی مثال کو اگر ہم ان لوگوں کے اوپر منتبق کر دیں جس کو ہم پروفیشنل بلڈ ڈونرز کا نام دیتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنا خون بیچتے ہیں ہر ہفتے ایک دفعہ یا دو دفعہ خون کی بوتل کہیں کسی بلڈ بینک میں جا کے اور اس کے بدلے چار پانچ سو روپے اپنی جیب میں ڈال کے چلے جاتے ہیں ایسے افراد کو جب ہم نے ٹیسٹ کیا تھا تو ایسے افراد میں سے ہر تین میں سے ایک فرد کو ہیپیٹائیٹس سی یا ہیپیٹائیٹس بی کا مرس لاحق تھا جو ہم یہ چاہے ہیں کہ ہمیں بزار سے کہیں سے مل جائے کوئی سا بلڈ بینک ہم سے پیسے لے لے ہمیں اس کے بدلے خون کی بوتل یا صحت مند کوئی وولنٹری ڈونر نہ دینا پڑے اور لیکن ہم پیسے دے دیں گے ہمیں خون لا دو کہیں سے ایک تو یہ کہ ایسا خون ٹیسٹ بھی نہیں ہوا ہوا ہوگا اور ایسے خون کو دینے والے لوگ بے شمار دوسری لطوں میں مبتلا ہوتے ہیں مختلف قسم کے ڈرگ ایڈیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہیپیٹیز بی اور سی اور دوسرے ہائی رسک بیہیوئرز ہوتے ہیں ان کے جس کی وجہ سے ان میں خون میں بے شمار قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں جو کہ مریض کے صحت مند شخص کے جسم میں منتقل ہونے کی وجہ سے ایک جان بچانے کے لیے اس کو خون دیا گیا مریض کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک متاثرہ خون دینے کی وجہ سے اس کو دوسری بیماریاں لگا جائیں اب یہ بتائیے کہ کسی کی خیر امرجنسی ہوتی ہے پہلی بات تو ایک تو ہسپیٹلز کے ایڈ گھر بہت سارے بلڈ بینکس اور بلڈ لیپس کا جو ہے وہ ایک دانتہ بندہ بہت ہے اس میں کچھ میاری بھی ہوتی ہیں اور اس میں بہت سی غیر میاری بھی ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ کوشش میں ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی بلڈ مل جائے تاکہ اس کے جاننے والے کو اس کے جاننے والوں کو بلڈ کی کمی جو ہے وہ دور کی جائے ہکام آدمی کے لیے آپ کیا نصیت کریں گے کہ وہ کہاں سے بلڈ لے کیا اس کی کوئی مطلب پہچان کیا ہے کہ وہ سیف ٹرانسویشن جہاں پہ ہوتی ہے جی کہ آج کل کے ماحول میں آج کل کے حالات میں اہم ترین یہ سوال ہے اچھی بات یہ ہوئی کہ جس طرح سے ڈاکٹر ڈی امران نے ذکر گیا قانون سازی کا اور ان تمام چیزوں کا کہ نائنٹی نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں سندھ سیف بلڈ ایکٹ سندھ میں منظور ہو گیا اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پچھلے پانچ سات سال میں سندھ بلڈ ٹرانسفیوجن آتھورٹی بہت ایکٹیو لی کام کر کے اس نے سب سے پہلے تو یہ کہ جو مشروع گروت جو بلڈ بینک کی ہر پان کی دکان پہ بھی بلڈ کی بوتلیں رکھی بھی مل جاری ہیں اور فارمیسی کوئی کیمیسٹ کے دکان ہے اس نے بھی دس بارہ بوتلیں خون کی رکھ دی میشنے کے لیے اس مشروع گروت کو تو سندھ میں کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے اور جب اگر مجھے یا آپ کو خون کی ضرورت ہے تو جس جگہ سے آپ خون لے رہے ہیں اس بات کی تسلی کر لیجئے کہ وہ جگہ یا وہ بلڈ بینک سندھ بلڈ ٹرانسفیوجن آتھورٹی سے ریجسٹرڈ ہے لائ اسنس یافتہ ہے اور دوسری تسلی یہ کر لیجئے کہ جو بلڈ وہ ایشو کر رہے ہیں وہ ہیپیٹائیٹس بی ہیپیٹائیٹس سی ایچ آئی وی ملیریا اور سفلس کی بیماریوں سے سکرین شدہ ہے اور اس کی اس اس تصدیق کی ان کو آپ کو رپورٹ آپ طلب کریں ان سے کہ ان تمام کی رپورٹیں ہمیں دیں جس ڈونر سے جس ڈونر کا یہ بلڈ ہے تاکہ یہ تسلی ہو جائے کہ جو خون لیا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر سکرین شدہ ہے اور تاکہ اس خون کو جب اپنے مریض میں ہم لگائیں تو اس کو کسی نئی مسئیبت میں ناغہانی مسئیبت میں مبتلہ نہ کریں ایک کالرینڈ ڈاکٹر صاحب نسیم صاحب ہیں بہت دیر سے لائے ہیں پر اسلام علیکم نسیم صاحب میں سلام ڈاکٹر صحیح رہاں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو بلڈ سٹور کیا جاتا ہے اس کی شرف لائف کتنی ہے مطلب ایک ہسپیڈل والے کہہ دے تھے چھوڑے ہسپیڈل کے میں بلڈ لے ہیں اور اسے اب ایک لاحقین اسے لے کے جا رہے ہیں جو بھی اٹینڈنٹ ہے اور اسے پہنچاتا ہے تو کتنے ٹائم تک اس کو رکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو بلڈ گیسز کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ کیا نتیجہ سے اغرص کیا جاتا ہے بلڈ سوری دوسرا سوال کیا آپ کا کہ بلڈ گیسز کا ٹیسٹ لیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے سوالات کا بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال لیکن بتائیں جواب کو دینا ہے آپ کو جواب کو دینا ہے ناظرین بات ہو رہی ہے کہ آج ایک ایسی بات کی کہ نیکی بھی ہے علاقی صحت کو بھی آپ کو مزید جوان کر سکتی ہے وہ ہے آپ اپنے خون کو عطیہ کر کے ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں کوئی برے سے برا انسان بھی ہونا وہ چاہتا ہے کہ نیکی کر دے اور ہمیں تو فری کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سپلائی دیوئے بلڈ کی فراوانی ہیں ہم نے جہاں خون کے رشتوں پہ اور خون کی رنگت پہ بڑی باتیں کر لیا اس کا تو خون سفیت ہو گیا ہے ہم لوگوں کا خون لال کر سکتا ہے ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں اپنا یہ خون دے کے اور مزید ہمیں تو اللہ تعالیٰ مزید نماز دیتا ہے ایک دن کے اندر ہی اور بڑا اچھا والا بلڈ دے دیتا ہے لیکن آپ نے ایک بلڈ کس کو دینا ہے اور کن سے لینا ہے اور شیلف لائف کے حوالے سے جو کوئیسے نہیں ہے اسے بھی بات کریں گے جا رہے ہیں کہ چھوٹے سے بریک میں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی